اسلام علیکم دیکھئے کہ یمنی سیکیورٹی فورسز نے سعودی عربیہ کا ایک بہت بڑا ڈرون جو ہے وہ مار گرائے ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی رمضان سے دو تین روز قبل سعودی عربیہ اور یمنی ہوسی باغیوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا لیکن آج عید کا تیسرا روز ہے اور سعودی عربیہ نے اس کا جو ہے وائلیشن کی ہے وہ ٹروس کی اس جنگ بندی کی وائلیشن کی ہے جس کے نتیجے میں یمنی ہوسی باغیوں نے بھی بہت سارے اٹیکس کیے ہیں سعودی عربیہ کی جو انٹرسٹ کے اوپر اس کے علاوہ بہت سارے ہیڈکوارٹر کے اوپر نشانہ بنایا گیا ہے اور بہت ہی بڑی بات یہ ہے کہ یمنی ہوسی باغیوں کے پاس ایسی ٹکنالوجی موجود ہے کہ وہ خطرناک ڈرون جو ہے چاہے وہ چائنہ کے ہوں چاہے وہ امریکہ کے ہوں وہ گرا رہے ہیں اور اہم بات یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ کے جتنے بھی انٹرسٹ ہے چاہے وہ تیل کی ریفائنری ہو ان کو بڑی آسانی سے یمنی ہوسی باغی نشانہ بنا رہے ہیں سب سے پہلے دیکھئے کہ یمنی فورسز شوٹ ڈاؤن سعودی سپائی ڈرون اور وہ ڈرون کون سا تھا وہ آپ کو یہ بتا دے کہ چائنہ کا یہ ڈرون تھا جس کا نام سی ایچ فور تھا اور آپ کو پتا ہے کہ سی ایچ فور کتنا لیتھل ہے یہ چوبیس سے چھتیس گھنٹے فضاء کے اندر رہتا ہے فضاء سٹرائک کر سکتا ہے ایئر ٹو ایٹ سٹرائک کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے بہت زیادہ ایکسپلوزیو لے جانے کی اور بڑے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کو یہ بتا دے کہ چائنہ نے بہت سارے ڈرونز بہت سارے ایکوپمنٹ جو ہے سعودی عربیہ کو سیل آؤٹ کیے ہیں اور سعودی عربیہ ان کا استعمال آج کل یمنی سیکیورٹی فورسز یا یمنی ہوسیز کے خلاف استعمال کر رہا ہے ناظرین اگرامی چائنہ خود اس بات کا کلیم کر رہا ہے کہ یمن ہوسیز سے ڈاؤن سعودی لیڈ کولیجن سپائی ڈرون ٹروس وائلیٹڈ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ یمن کے بارے میں یہ چائنہ کا آرٹیکل ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے زہتی کی ہے اور ٹروس کے ہوتے ہوئے جنگ بندی کے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ نے جو ہے وہ یمن کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے ہوسیز کو نشانہ بنایا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت سارے اور بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ خود اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ ہوسیز اٹیک جو ہے وہ اس کے بعد یمنی ہوسی باغیوں نے بھی اٹیک کیا ہے کہ ہوسیز اٹیک یمن گورنمنٹ سیکیورٹی سنٹر ڈسپائیڈ ٹروس اس کے بعد ظاہری سی بات ہے ریٹریئیشن تو آنی تھی یمنی ہوسی باغیوں نے جو ہے بدلے میں گورنمنٹ کے مختلف سنٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان سنٹر کے اندر بہت سارا ایمونیشن کا سسٹم تھا جو سعودی عربیہ کی سیکیورٹی فورسز استعمال کرتی ہے یمن کے ہوسیز کے خلاف تو اب اس بات کی سنگینی کو سمجھئے کہ پہلے کام شروع کیا ہے سعودی عربیہ نے اور پھر یمنی ہوسی باغیوں نے اپنے ڈرونز کی مدد سے گورنمنٹ کے سعودی عربیہ کے پرو جو لوگ ہیں ان کے سیکیورٹی سنٹر کو نشانہ بنایا ہے اب ان سیکیورٹی سنٹر کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں ایک تو اس کے اندر مزائل بنانے کا جو سسٹم تھا وہ پورا مجود تھا وہاں پر آئل کے ڈیپو تھے وہ تباہ ہو گئے ڈرونز کے سپیر پارٹس سے بہت سارا منٹینس کا سمان تھا وہ تباہ ہو گیا ناظرین اگرامیز سے پہلے بھی سعودی عربیہ نے یہی غصاخی کی تھی اور یمن نے اس وقت بھی ان کا ڈرون مار گرایا تھا یہ جو آرٹیکل ہے یہ چودہ دسمبر دوہزار اکیس کا ہے جب سعودی عربیہ نے یمنی ہوسی باغیوں کے خلاف جارہانہ کاروائی کی اور یہی ڈرون سی ایچ فور جو چائنا کا ہے یہ ان کے شبوہ پروونس کے اوپر بھیجا تھا یمنی سکورٹی فورسز نے اس کو بھی مار گرایا تھا یمنی فورسز شوٹ ڈاؤن سعودی سپائی ڈرون ان سبوہ پروونس یہ پچھلے سال چودہ دسمبر دوہزار اکیس کی خبر ہے اور آپ کو یہ بتا دے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ جنگ ہوتی رہے سعودی عربیہ بھی جنگ کو بڑی کریٹیکل طریقے سے دیکھ رہا ہے سعودی عربیہ اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے ریپ کر کے بیٹھے ہیں